بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری پاکستان آرمی اور دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی میں فیرنگ کا تبادلہ دو فوجی جوان شہید اور دو زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے زلہ بنوں کی تحصیل لکی مروت میں وانا پشان کے قریب سیکورٹی فورسز اور کال ادم تحریک طالبان کے دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ اور فیرنگ کے تبادلے میں دو فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اور دو زخمی ہوئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرائی گمبیلہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں سیکورٹی فورسز اور تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ میں دو فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اور دو زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اور شکورٹی فورسز دہی علاقے کا سرچ اپریشن میں مصروف تھیں کہ دہشتگردوں نے حملہ کر دیا ٹی ٹی پی نے وانڈا کے علاقے پشان میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں اور پولیس کے درمیان فیرنگ کے تبادلے میں نائب صبدار قاسم اور حوالدار چنگیز شہید ہو گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ زخمی زخمیوں میں لیفٹننٹ بلال اور سپاہی ظہور شامل ہیں اس کے علاوہ گزشتہ روز پچیس نومبر کو پنجاب کے زلہ وانڈا ارسل کے علاقے میں دہشتگردوں کے ایک گروہ نے صدر پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا تھا گزشتہ دو روز کے دوران پولیس اسٹیشن پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی میں مذاکرات ناکم ہونے کے بعد ٹی ٹی پی کی کاروائیاں بڑھ گئی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابودرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان پاکستان